40 منٹس میں آپ یہ رول کیک تیار کر سکتے ہیں تبے پر بغیر اوون بغیر بٹر بغیر بیٹر بغیر انڈا بغیر کسی مشین کے استعمال کیے اتنا زیادہ سوفٹ اتنا مزیدار رول کیک کی ریسبی آج ہم آپ کے ساتھ پیارے بین بھائیو شیئر کریں گے ایسی فرینٹ کی بیٹی کی برڈے تھی انہوں نے مجھے ایک گھنٹہ پہلے کال کر کے بتایا تو ایک گھنٹے میں ہم نے دس سموں سے اور یہ بہت ہی مزے کا رول کیک تیار کیا کیونکہ بیٹی کو جو ہے رول کیک پسند تھا اور اس کی ممہ کو انڈے والا کیک نہیں پسند تھا تو ہم نے بغیر انڈا استعمال کی اتنا مزیدار رول کیک بنایا ہے سوچ اپنے پیارے بین بھائیوں کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کر دیتے ہیں اللہ رحمان وحیم جب آپ مکمل اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو ریسپی بنانے میں آسانی بھی ہوگی اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے روم ٹیمپریچر ہونے چاہیے ہیں سب سے پہلے ایک باؤل میں آدھا کپ دور ڈالیں گے روم ٹیمپریچر ایک چوتھائی ٹی سپون اس میں لیمو کا رس ڈالیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالیں گے اس میں سرکا یہاں پر ہم اس ٹی سپون کا استعمال کریں ویسے آپ نے ایک چوتھائی ٹی سپون کا ہی استعمال کرنا ہے ایک چوتھائی ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے چوکلیٹ ایسنس یا پھر ونیلا ایسنس یہاں پر ہم نے گھی لیا ہے گھی کو ہم نے تھوڑا میٹ کر لیا تھا ون پورت کپ ہم نے گھی کا استعمال کیا لیکن پیارے بہن بھائیوں آپ نے گھی کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ گھی سے کیگ بنائے ہم نے سوچا ہے رول کیگ میں گھی کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن جی رول کیگ میں ہم نے فرس ٹائم گھی کا استعمال کیا لیکن اس کا ریزلٹ ہمیں بہت زیادہ اچھا نہیں لگا تو ہماری کوشش ہوتی ہے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ ساری بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے اب اس میں ہم نے ڈالا ہے 120 کرام میدہ دو ٹیبل سپون بھر کر اس میں ڈالیں گے کوکو پاودر اور اس میں ڈالیں گے چھٹکی کے برابر نمک اور اس میں ڈالیں گے ہم 62 گرام یہاں پر شگر پاودر لیکن پاودر بنا کے پھر آپ نے 62 گرام لینا ہے اس کے بعد ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم بیکنگ باودر اب ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور یہاں پر ہم نے بلکل ہی تھوڑا سا لے لیا ہے بلکل ذرا سا آپ نے لینا ہے بیکنگ سوڈا کیونکہ ہم اس میں زیادہ در بیکنگ سوڈے کا استعمال نہیں کرتے کہ ایک رول میں لیکن یہ ہم ایگلیس تیار کر رہے ہیں اس لیے اس میں تھوڑا سا کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں چینی جو اس طرح سے اس میں چھاننے سے جو ثابت چینی ہے وہ علیدہ ہو گئی ہے کیونکہ ہم اسے بغیر مشین کے تیار کر رہے ہیں تو چینی کو میلٹ ہونے میں پھر تھوڑا ٹائم لگ جانا ہے اور روم ٹیمپریچر یا ساری چیزوں کا استعمال کیا ہے یہ اسے ہمیں زیادہ بیٹ نہیں کرنا پڑتا اب اسے اچھی طرح ہم نے مکس کرنے کے بعد یہاں پر لے لیا ہے نیم گرم دودھ پہلے ہم نے روم ٹیمپریچر دودھ کا استعمال کیا اب ہم نے لیا ہے ہلکا سا نیم گرم دودھ ون فورت کپ اس میں دودھ ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح اب اس کی مدد سے مکس کر لیں گے مکس کرتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اسے بیٹ کریں گی تک کہ اس میں کوئی لنز کوئی گھٹلی اگرہ نہ ہو اور یہاں پر جیے کیک کا مکچر بلکل تیار ہو چکا ہے اس کیک کو دیار ہونے میں تھرٹی ٹو تھرٹی فائی منٹ لگتے ہیں یعنی کہ یہ مکس ہو کر اس کے مکچر بھی تیار ہو جاتا ہے اور کیک بیک ہو کر تیار ہو جاتا ہے کیک رول اب یہاں پر اسے اچھی طرح سے اس پیچولا سے ایک مرتبہ مکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ نیچے تیر میں کوئی ڈرائی میدہ وغیرہ رہ نہ گیا ہو اب یہاں پر جو ہم نے کیک ٹری لی ہے اسے پہلے سے اوائل سے ہم نے گریس کر لیا تھا آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے اس کے بعد اس میں بٹر پیپر سیٹ کر دیا تھا اب کیک کا مکچر ڈالنے کے بعد اس طرح سے آپ نے لازمی اس سٹیپ کو فالو کرنا ہے کیونکہ اس سے کیک جو ہے وہ اوچا نیچا نہیں ہوگا بلکل صحیح سے بہک ہوگا اب یہاں پر ایلمونیم فال لے لی ہے ہم نے اسے اوپر سے کور کر رہا ہے لیکن یہ آپشنلی ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اسے توے پر تیار کر رہے ہیں ہم نے کہا اس میں نمی نہ آئے یعنی کیک رول جب ہم رول کریں تو وہ اچھی طرح سے ہو جائے اس میں کریکس نہ آئے تو اس لیے اوپر سے ہم نے اسے کور کر دیا ہے اس کے بعد بھی ہم نے توے کو جو ہے میڈیم بلیم پر پہلے گرم ہونے کے لیے دس منٹ پہلے رکھ دیا تھا جب وہ تیز گرم ہو جائے پھر آپ نے لوف لیمی رکھنا ہے جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے اتنی رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی اوپر سے دنگا سا ہم نے بیک ہوا ہے اس کی وجہ سے پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا تو ماشاءاللہ سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کیک جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اسے فورم سے ہم نے اتار کر اور بٹر پیپر کے اوپر ٹرانسفر کر دینا ہے یعنی کی اسے جو ہم نے گرم گرم کو رول تیار کرنا ہے تاکہ یہ اپنی سیٹنگ میں آجا اس کا رول آسانی سے بن سکے اچھا اس کا رول بنا کر ہم نے صرف پانچ منٹ کے لیے روم میں رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ ویپنگ کریم تیار کر لی کسی بھی اچھے برینڈ کی آپ نے ویپنگ کریم لے لیا نہیں ہم نے بالکل سمپل سی کریم کا استعمال کیا ہے جو ہر کیک میں یعنی ونیلا کیک میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پائنپل کیک میں بھی اب کیک رول کو ہم نے کھولا اس میں بہت ساری کریکس ہیں کیونکہ ہم نے اسے بغیر انڈے کی تیار کیا ہے کیک رول کو ویسے بھی اگر ہم ون ایک کے ساتھ بھی کیک رول تیار کریں تو اس میں کریکس آتے ہیں لیکن اگر ہم دو یا تین انڈوں کے ساتھ کیک رول تیار کریں تو اس میں کریکس نہیں آتے اب پیارے بہن بھائیو یہ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں مکس فروٹ جیم مکس فروٹ جیم اس کے اوپر اس لیے لگا رہے ہیں اس سے اس کا فلیور بہت زبردست آئے گا آپ نے ضرور اس طرح سے مکس فروٹ جیم اس کے اوپر لگانی ہے اچھی طرح سے اسے ہم نے نکال کر شیشی میں سے اور تھوڑا سا پھینٹ کر تیار کر لیا تھا اس کے اوپر لگانے کے بعد اور جو کریم ہم نے تیار کی اب اپنگ کریم وہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں تو پیاری بہنوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا لازمی تھا کیونکہ بہت سارے پیاری بہنوں کے کومنٹس آئے تھے کہ ہم نے کیک رول تیار کیا تو کیک رول کو رول کرتے وقت ہمارا ٹوٹ گیا کریکس آگئے تو پیاری بہن بھائیو جب ہم کیک رول تیار کرتے ہیں اس میں کریکس آ جاتے ہیں تو کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم بغیر انڈے کے یا ایک انڈے کے ساتھ جب کیک رول تیار کریں گے تو اس میں بالکل کریکس آئیں گے لازمی آئیں گے تو یہاں پر بھی کیک رول میں کریکس آگئے تھے لیکن اس کو پھر ہم کور کر لیتے ہیں یعنی اس کے اوپر بھی ہم نے کریم لگانی تھی تو جب اوپر ہم اس کے اچھی طرح کریم لگائیں گے تو یہ تھوڑی دیر کے بعد سیٹ ہو جائے گا بلکل لیکن اگر دو یا تین انڈوں کے ساتھ کیک رول تیار کیا جائے تو وہ بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے اس لیے میں نے کبھی بھی انڈے کے بغیر کیک رول کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر نہیں کی یہاں پر اوپر سے بھی ہم نے اسے اچھی طرح سے کریم سے کور کر دیا ہے اگر کیک رول میں تھوڑے سے کریکس آ جائیں پھٹ جائیں تو آپ نے اسے اچھی طرح سے اوپر سے کریم لگا کے کور کر لینا ہے جب آپ اسے بغیر انڈے تیار کریں اگر آپ انڈے کے ساتھ تیار کریں گے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں کوئی کریکس نہیں آتے اگر دو یا تین انڈوں کے ساتھ اس طرح سے آپ کیک رول تیار کریں گے تو پھر تو بہت زبردست کیک رول تیار ہوتا ہے اور اس طرح کی ریسپی بھی چاہیے تو ایک کومنٹ ضرور کر دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میرے پیارے بہنڈ بھائیوں کے انڈے کے ساتھ کیک رول کی ریسپی چاہیے تو ہم دو یا تین انڈوں کے ساتھ کیک رول کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر دونوں سائیڈوں سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دی تھی کٹنگ کرنے کے بعد اب سائیڈوں پر ہم نے چوکلٹ سیرف لگایا ہے اس کی ریسپی پیارے بہنڈ بھائیوں ہمارے چینل پر اویلیبل ہے ڈسکرپشن بوکس میں ہم نے آپ سب کے لیے لنک شیئر کر دیا تاکہ پیارے بہنڈ بھائیوں کو آسانی ہو جائے اور یہاں پر ہم نے یہاں پر ریسپی کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کیک جل آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں اب اس کی کیک کی کٹنگ ہمارے گھر پر ہوئی تھی کیونکہ اپنی پیاری سی فرینڈ کو ہم نے گھر پر انوائیڈ کر لیا تھا تو یہاں پر کیک کی کٹنگ ہونے کے بعد آپ پیارے بہنڈ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئرنگ کرنا بہت ضروری تھی اس لیے یہ ہے اس کی فائنل لک امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگیا تو جانے سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے گا ہوای چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیار رکھیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ